اور آج دیکھیں آج اسلام کے اندر جہاد کے نام پر جو غلط تصور پایا جاتا ہے کہ جہاد کرنا ہے مانا ہے پٹنا ہے تو اس صورت میں جدرے فردے نکلے گمرا فردے داعش ہونے رہا ہے آج بھی خارجی ذہنیت کے لوگ جہاد کرنا ہے ہم کو جہاد پر نکلنا ہے باقی دعوت کا کام ان کے لئے کوئی احمیت آمیل نہیں دعوت نہیں دیتے ہیں یہ لوگوں کو توحید کی دعوت دینا شرق سے روگنا سنت کی دعوت دینا بدد سے روگنا اپنے عروض پڑوس میں اپنے محلے میں اپنے خانہ قبیلے میں توحید کی دعوت کتنی دعوت اللہ کے رسول نے دی مکہ کے تیرہ سال در صرف توحید کی دعوت دیتے رہے مکہ کے ان مشرقوں سے کوئی ذہاد نہیں کہ اللہ کے رسول نے ہم بھی تقریباً اسی پس منظر میں ہیں ہم بھی تقریباً اسی ماحول میں ہیں جہاں دعوت کی ضرورت ہے جہاں توحید کو بھیلانے کی ضرورت ہے لیکن اس ماحول میں بھی کچھ ایسے دریدہ ذہن لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نئی دعوت اور سب بات میں ہم پہلے حکومت بنا لیں گے ہم جہاں کریں گے اس طرح کی جہالت کی باتیں کرتے ہیں تو یہ جہالت ہے اور یہ جہالت میں دائش وغیرہ لوگوں نے تھے اسی لئے کہ ہم ختل کریں گے ہم جہاں کر کے جویں اسلامی حکومت بنا لیں گے وہ لوگوں نے جا کیا معصوم مسلمانوں کا بھی ختل کیا عورتوں کا بھی ختل کیا یہ اسلامی جہاد نہیں ہے یہ جہالت یہ لاعلمی ہے اور اسی لئے سارے علماء نے سب سے اس کا وقت کیا تو جہاں آدمی کفر کو سمجھتا نہیں ہے اسلام کی بنیادی چیزوں کو سمجھتا نہیں ہے وہاں جا کر کے آدمی سے یہ بڑے بڑے غلط کام جہاں انجام دے جاتے ہیں جہاد کے نام پر غلط حرکتوں میں اُتر جاتا ہے اور بے گناہوں کا خون بہاتا ہے کہ یہ اسلامی جہاد ہے اور جس میں کئی کلمہ گرم مسلمانوں کا پتل ہوا تو یہ لوگوں کو کافر سمجھنے کے بنیاد پر تو اس خون کا ذمہ دار کون ہے اور ایسی یہ فکر اور ایسی یہ سوچ آج بھی ہمارے اپنے محلے یا قریبی علوہ السبھلوش شہروں کے اندر علاقوں کے اندر ایسی لوگ پائے جاتے ہیں جس کا ذہن یہ ہے کہ پہلے جہاد کرنا ہے نعوذ باللہ اسلام کا پہلا رکم جہاد کبھی بھی نہیں رہا ہے اسلام نے پہلے دعوت دینے کا حکم دیا کہ عطوال صورت الحق حق بات کی دعوت دن لوگوں کو توحید بتاؤ شرط سے منہ کرو حق بات کی طرف پہلے گلاو حجت قائم کرو ان لوگوں کے اوپر ہم دعوت کا کام ایک تو پسند بھی نہیں کرتے ہیں لیکن ہم میں سے اکثر جو اس طرح کی ذہنیت رکھتے ہیں وہ لوگ جہاد اس طرح کی چیزوں کے بارے میں بہت سا اندر سوچتے ہیں اور لوگوں کو کافر خرام دینا یہ فتنہ کتنا عام ہے یہ بھی میں نے گزشت اندرسنا بتایا تھا کہ لوگوں کیوں کافر خرام دیتے ہیں جب حلیت کو سفر کیا آپ نے کافر ہو گئے یہ حالت ہی نہیں ان کی قرآن کی آیت میں نے دین آیتیں جو ایک ساتھ آئی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی اللہ نے کرنا ہے آپ پارے چھے کی آیتیں ہیں وَمَنْ لَمْ يَحْقُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُلَاہِكَهُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْقُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُلَاہِكَهُمُ الفَاسِقُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْقُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُلَاہِكَهُمُ الْكَافِرُونَ جو اللہ کے حکم کے مطالع فیصلہ نہ کرے یا اس کو حاکم نہ مانے اپنے لیے تو وہ ظالم ہے فاسد ہے کافر ہے تینوں باتیں اللہ نے الگ الگ بتائی اور ایک ہی معاملے کے لیے ایک ہی بات کے لیے کہ جو اللہ کے حکم کے لیے اللہ کی شریعت کے حساب سے فیصلہ نہ کرے وہ ظالم بھی ہے فاسد مے کافر بھی ہے تو ایک ہی کام کے لیے تین حکم کیسے لگ سکتے ہیں اس کے اوپر تین باتیں اس کے اوپر کیسے آ سکتی ہیں یہ میں نے آپ کو سمجھا رہا تھا یہ اس طور پر کیا ہے اس کی کیوں وہ فیصلہ نہیں کر رہا ہے اللہ کی حکم کے مطابق یہ دیکھ کر کے اس کو ظالم ہے یا فاسد ہے یا کافر ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں آدمی نہیں اگر شریعت کو بہتر سمجھتا ہے شریعت کو سب سے آلہ اور عرفہ جانتا ہے اس کے باوجود بھی کہیں جمہوریت کے اندر رہتا ہے جہاں اس کو اسلام پر عمل کرنے کی پوری آزادی نہیں ہے جہاں پر وہ اسلام کو پوری طرح سے اپنی زندگی میں اس کے قوانین کو نافذ نہیں کر سکتا ہے عبادتیں کر رہا ہے عبادت پوری آزادی سے کر سکتا ہے لیکن اس کے قوانین کو اپنی طرح اوپر پوری طرح سے نافذ نہیں کر سکتا ہے مجبوری میں وہ اگر کسی اپنی پانون کو مانتا ہے یا اس کا مطابق فیصلہ کر لیتا ہے اللہ نے کہا یہ ظالم ہے کیونکہ اس کے دل میں ایمان ہے اور وہ ایمان کو اسلامی قوانین اور اسلامی اللہ کو سب سے اوپر سمجھتا ہے لیکن پھر بھی اس کو مجبوری کیتا ہے کیونکہ وہ جہاں رہتا ہے وہاں اس طرح کی سہولتیں نہیں ہیں وہاں پر رہ مسلموں کی کسرت ہے وہاں پر مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے ایسے وہاں میں انسان معذور ہے اور اس کو ظالم سمجھا جائے گا اور ایسا ظالم جس کے پاس خوزر ہے اور انشاءاللہ اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے تو اللہ نے فرمائے کہ جو اللہ کے حکوم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ ظالم ہے تو تقریباً ہمارا جو حال ہے وہ اس ملک کے اندر ایسا ہی ہے کہ ہم جمہوری ممالک کے اندر رہتے ہیں جمہوریت جہاں ہے ڈموکرزی جہاں ہے وہاں ہم رہتے ہیں تو اسلام کے لاؤر یا اس کی جو سزائیں ہیں یا اس کا جو نظام ہے اس کا جو سسسٹم ہے اس کو پوری طرح سے یہاں پر اپلائی نہیں کر سکتے ہیں تو ایسی صورت میں مجبور ہی بطور پر آدمی اسلامی قوانین کو اس سے اوپر مانتے ہوئے اس کو اگر اسی حد تک اسے رکھتا ہے تو یہ ظالم کی صورت ہے اور معذور صورت ہے دوسری صورت جہاں اسلام کے قوانین پر عمل کرنے کی اس کو اجازت اور اختیارات بھی حاصل ہے جیسے دھرینوں گڑائی چڑڑا یا دھرینوں کوئی مسئلہ ہے اور اس کو اسلام کی روشنی میں حل کر سکتا ہے اسلام کی روشنی میں حل کر سکتا ہے لیکن ایسی صورت میں بھی آدمی گھر میں مسئلہ حل نہ کر کے اسلامی تعلیمات کے روشنی میں مسئلہ حل نہ کر کے ایسی صورت میں بھی آدمی غیروں کے پاس جائے کفار کے پاس جائے وہاں مسائل لے کر جائے تو یہ فاسد ہے کیونکہ اس میدان میں کم سے کم غیلوں معاملات میں تو گھر کے اندر اپنی شہیر پر آنو جننے کا اختیار ہے لیکن اللہ کی شریعت اللہ کے بنائے نظام اور قانون کو دنیا کے قوانین کے سامنے کم تر سمجھتا ہے یہ دنیا کے قوانین کو اس سے بہتر سمجھتا ہے تو پھر یہ آدمی کافر ہیں جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے اس شریعت کے مطابق اپنے آپ کو نہ چلائے اسی ایسا کوئی مسلمان سمجھتا ہے شریعت سے پہتر اسلام سے اندہ نظام اور سسٹر کسی کو سمجھتا ہے کوئی مسلمان نہیں سمجھتا تو آپ کیوں کسی کو کافر قرآن دیتے ہیں کہ فلاں کافر یہ کافر وہ کافر یہ فرقہ ہے خوارج کا جس کی آج فکر لوگوں کے اندر آم ہو رہی ہے اس لئے ان چیزوں کو سمجھ نا اور اس سے بچنا ضروری ہے